آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے دربیان پانچ ٹی ٹوینٹی میچز پر مشتمل ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے پاکستان کے کپتان بابا رازم کا مقابلہ ہے یہاں پہ نیوزی لینڈ کے ٹائم لیتھن کے ساتھ ٹائم لیتھن ایک ایسے بیٹس مین ہے ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ کین ویلیم سن کی جگہ پہ کھیل رہے ہیں نیوزی لینڈ کیا جو مین سکارڈ ہے وہ پاکستان میں کھیلنے نہیں آیا وہ آئی پیل میں کھیلنے گیا ہوا ہے تو نیوزی لینڈ کی نئی ٹیم کے ساتھ پاکستان کا مقابلہ ہے جس میں زیادہ تر ینگ کھیلاری ہیں تو یہاں پہ بابا رازم کو اچھا کھیل پیش کرنا ہوگا ہنڈرڈ کرنا ہوگا میچ جیتنا ہوگا اپنی پرفومنس بہتر دینا ہوگی اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہوگا یہاں پہ پانچ ٹی ٹوینٹی میچز پر مشتمل یہ ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی جا رہی ہے پہلا میچ آج شام سات بجے کھیلا جائے گا تو اس میں بابا رازم اور رضوان یقینی طور پہ اوپننگ کریں گے ونڈ ڈاؤن پہ یہاں پہ میرے خیال کے مطابق فخر زمان کو ہونا چاہیے چوتھے نمبر پہ محمد حارس کو ہونا چاہیے پانچویں نمبر پہ یہاں پہ یقینی طور پہ افتخار احمد کو کھلانا چاہیے چھٹے نمبر پہ عماد وسیم کو ہونا چاہیے شداب خان کا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ محمد نواز کو ہونا چاہیے اور پھر دسوہ اور گیاروہ نمبر یہاں پہ آپ اگر محمد وسیم کو کھلا لیں نسیم شاہ کو کھلا لیں شہین افریدی حارس رعوف یا پھر احسان اللہ یہ پانچ فاسٹ بولرز ہیں ان میں سے جو بھی تین فاسٹ بولرز ہیں آپ کھلا سکتے ہیں تو پلینگ لیمن جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ پاکستان کی ونڈے کی ٹیم کا بھی ہو اور پاکستان کے لیے جو ورلڈ کپ کی ٹیم ہے اس کے لیے بھی ہو ایسیا کپ کے لیے بھی ہو تو جہاں تک میرا خیال ہے چاہے ونڈے ہے یا پھر ٹی ٹوئنٹی ہے تو پاکستان کی بہترین اوپننگ جوڑی محمد رزوان اور بابا رازم ہے تیسرے نمبر پہ فخر زمان کو ہونا چاہیے چوتھے نمبر پہ محمد حارس کو ہونا چاہیے پانچویں نمبر پہ افتخار احمد کو ہونا چاہیے چھٹے نمبر پہ عماد وسیم کو ہونا چاہیے ساتویں نمبر پہ محمد نواز کو ہونا چاہیے آٹھویں نمبر پہ شہداب خان کو ہونا چاہیے پھر نسیم شاہ اس کے ساتھ سا شہین افریدی اور اس کے بعد حارس روح تو یہ ٹیم اگر پاکستان کی بنتی ہے تو پاکستان کی ٹیم اچھے طریقے سے یقینی طور پر جی سکتی ہے افتخار احمد کا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ افتخار احمد پاکستان کی بیٹنگ لائن کو مضبوط کرتے ہیں اگر افتخار احمد ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کی ٹیم اگر اوپنر جلدی آؤٹ ہوتے ہیں تو میڈل آرڈر میں وہ ایک بہت بہترین کھلاڑی ہیں اور وہ نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کو کم بیک کروانے میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں اگر افتخار احمد نہیں ہوتے تو اس سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کہیں نہ کہیں نقصان ہو سکتا ہے اگر اوپنرز نہیں چلتے تو پھر کچھ اس طرح سے یہ مسئلہ بان سکتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جلدی بھی آؤٹ ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم انپرڈکٹیپل ٹیم ہے کبھی پاکستان کی ٹیم کی پرفومنس کیسی ہوتی ہے کبھی کیسی ہوتی ہے بابا عظم کو اچھا کھیل پیش کرتے ہوئے پاکستان کو یہ میں ضرور جتوانا چاہیے پاکستان کی جیت بہت زیادہ ضروری ہے